ہیلو ایبیون آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیپچینو کافی تو جلدی سے نوٹ کر لیجے میجرمنٹ یہ ہے ایک کپ کا میجر اس کے اندر میں نے ایک کپ شگر لینی ہے اور ایک کپ ہی مجھے انسٹنٹ کافی لینی ہے اور آپ گھر میں کیسے مزیدار سی یہ کافی بنا سکتے ہیں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے میں سمجھا دوں گی میں نے بہت دفع اور یہ دیکھیں یہ انسٹنٹ کافی آپ کوئی سے بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس میں آپ کی جوئیس کوئی جو اسی آپ کے خریب آویلیبل ہو جو آپ کے گھر میں ہو آپ اس سے بنائیے تو اس میں میجرمنٹ کا یہ خیال لگنا ہے کہ جتنی ہمیں شگر لینی ہے اتنی ہمیں کافی لینی ہے اور اتنی ہمیں پانی لینا ہے تو یہ تین بس چیزیں چاہیے ہمیں تو اس کو ہم نے اچھے سے بیٹر سے بیٹ کر لینا ہے اور اسے رمضان کے لیے آپ سیف کر کے بھی کسی کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں روزہ کھلنے کے بعد بندے کو فوراں کافی یا چائے کی طلب ہوتی ہے کیونکہ پورے دن کی وہ تھکن کو دور کر دیتا ہے تو آپ جاہیں تو اس طرح آپ اس کو سیف کرنے کا طریقہ بھی میں اس میں بتاؤں گی اور آپ کو اس کو اس حد تک بیٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل کریم کی شکل اکتیار کر جائے اور آپ اسے پھر کسی کنٹینر میں رکھ لیں یہ دیکھیں ویپنگ کریم کی طرح یہ ہو گئی ہے اور کیا کہتے ہیں میرے کافی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن میرے بچوں کو اور میرے ہسپرن کو بہت پسند ہے تو میں اکثر بناتی تھی لیکن کبھی ریکارڈ نہیں کرتی تھی پھر آج میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو میں ریکارڈ کر کے کیوں نہ اپنے فرنڈز اور یوٹیوب فرنڈز کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں آئے ہوک کہ آپ کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں میں اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھ لوں گی اور فریج کے اندر تو یہ آپ کی کنزپشن پہ ہے تین چار دن آرام سے آپ اس کو ویک یوز کر سکتے ہیں یہ کوئی خراب نہیں ہوگی یہ میں ریمائنڈ کر دوں کہ جہاں لائٹے جاتی ہیں تو وہاں تو سب کچھ خراب ہوئی جاتا ہے فریج میں رکھنے ایک والی چیز لیکن اگر لائٹ نہیں جاتی ہے آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ امانٹ بنائیں گے تو آپ بندہ دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اندر تو آپ یہ دیکھیں میں نے کنٹینر میں رکھ لیا ہے اب اس کے لیے صرف دودھ گرم کرنا ہوگا اور دودھ گرم کر کے آپ اس کو اس کے سکوپ سے اس میں ڈالیں اور مکس کر لیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے دودھ گرم کر کے رکھا ہوا تھا بس میں اس میں کپ میں دودھ ڈالوں گی اور جو ہمارا تیار شدہ مکسچر ہے اس کا ہمیں میں تقریباً دو آپ کے اوپر دیبین کرتا ہے آپ کس کتنی تھک آپ کو کافی چاہیے یا کتنا اور اس کے اندر جو شگر کا میجرمنٹ ہے وہ اتنا پرفیکٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ دو چمچے اس کے اندر ڈالا ہے دودھ کے اندر بڑے کپ میں یہ کپ اتنا نارمل چھوٹے سائز کا نہیں ہے تھوڑا پڑا ہے مگ اس کے اندر میں اچھے سا مکس کر دوں گی اور آپ اس کو جاہیں جیسے جاہیں اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت کیونکہ راشتے کیلئے بنا رہی تھی تو میں سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس میں میں تھوڑا سا اور یہ مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اور دودھ اس کے اندر ڈالوں گی یہ پہلے میں نے سوچا کہ اسی کو فنش کر دوں پھر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ڈیکوریٹ یہ جو کافی کا پارڈر ہے یا آپ اس کے پر چھڑک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر مجھے لگا تھوڑی سی کم ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا ایٹ کر دوں کیونکہ میری بیٹی ساتھ کھڑی تھی اور انہوں نے بولا ماما یہ مجھے دے دیجئے گا تو یہ آپ فل کر دیں تو میں نے اس کو اس طرح ڈن کر لیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ کافی نہیں چاہیے دی لیکن میری بیٹی نے کہا یہ والا مک مجھے دے دیجئے گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور دودھ ڈالا اور اس کو فل کر دیا تو یہ کیسی کافی لگی آپ چاہیں تو رمضان کے لیے اس کو اس طرح سے بنا کے فریچ میں سیف کر لیں اور جیسی روزہ کھولے تو صرف دودھ گرم کرنے کی دیر ہوگی اور آپ نے اپنا سکوپ ڈالنا ہے اچھا اگر آپ کو اس ٹوڑ نہیں کرنا اور صرف ایک کپ کافی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو میجرمنٹ میں یہ رکھنا ہوگا اگر ایک مک کے لیے بنانی ہے تو ایک چائے کا چمچہ کافی ایک چائے کا چمچہ چینی اور ایک چائے کا چمچہ پانی کو آپ اچھے سے چمچے سے ہی انسٹینٹ کی کے کافی ہوتی ہے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں فلمی سٹالز ہے ایسے ڈراموں میں ہیلوینیں دکھاتی ہیں ایسے آپ کریں اور اس میں ٹوڑ ڈال لیں تو آپ کا ایک کپ اچھے سے تیار ہو جائے گا تو آپ کو ایک ایک سٹورٹ نہیں کرنا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ایر ایسے بھی اچھی لگی ہوگی اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور تھمز اپ دیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نظیتار واؤ با بای سی یو دین